نمازکار دوستوں سنسا ٹیکنیکل یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکاس سے آپ اپنا خود کا ایپ بنا کر اس کے ماجم سے ارننگ کر سکتے ہیں دوستوں آپ بھی سوچ رہے ہیں اگر اپنا خود کا ایپ بنانا تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ کو اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ اسے بیچ میں سکپ کر دیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ کو اپنی براؤزر میں جانا ہے اور وہاں آپ کو سرچ کرنا ہے تھنکیبل تھنکیبل جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کو اس کی مین سائٹ کی دیکھ جائے گا آپ کو جو اوپس سے سیکرڈ نمبر ہے وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ وہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو تھنکیبل کی سائٹ پر لے جائے جائے گا وہاں سے آپ کو get your app starter پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو android کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ android کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ میں سیدھے ہی login آٹومیٹکلی login ہو جائیں گے چلیے دوستوں جیسے ہی اگر آپ login ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک new option دکھے گا create new app اور آپ کو وہاں سے ایک app کو نئی app کو بنانا ہے تو چلیے دوستوں ہم نئی app بنا لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نام دینا ہے آپ کسی بھی website کے بارے بنا سکتے ہیں آپ چاہیے تو youtube بنا سکتے ہیں facebook بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر facebook بنا کے دکھاؤں گا تو آپ یہاں پر facebook لکھیں اور اسے ok کر دیجئے دوستوں چلیے آپ کا یہ بھر رہا ہے اب اس میں جو ہے coding باقی ہے تو ہم اس کے اندر coding کر لیتے ہیں آپ کو اس پر double click کرنا ہے جیسے آپ double click کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے app open ہو جائے گا آپ چلیے دوستوں آپ سب سے اپنے ڈائنی طرف میں آپ دیکھیں گے right side میں سب سے نیچے آکر آپ کو یہاں دکھائی جائے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے title ویجویل title ویجویل اپسن اس کو آپ کیا کہ کر دیجئے اور جسے کیا ہے کہ جو آپ کو screen پر لکھا رہا تھا screen first وہ بھی یہاں سے چلا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں ایک option دکھائی دیرہا sizing fixed تو آپ کو اس پر click کرنا اور آپ کو یہاں سے اس کو قدمتا ہے responsive جیسے ہی دوستوں چلیے اتنا کام ہو جانے کے بعد میں آپ کو اب جلنا ہے آپ نے ڈائنی طرح یعنی کہ آپ نے left side میں left side میں آپ کو ایک button دکھا رہا ہوگا user interface اور اس کو بند کریں گے یہاں پر آپ کو کئی سارے اور دکھیں گے layout ہے میڈیا ہے drawing animation ہے sensor social ہمیں ان میں سے کیوال ایک user interface اور ایک نیچے سے ان کو use کرنا تو ہم سب سے پہلے user interface اس کو کامے لیں گے تو اس میں جو ہے wave viewer ہمیں اس پر click کرنا ہے اور اس کو drag کر کے سیدھے یہاں لاکے چھوڑ دینا جیسے ہم یہاں اسے لے کے آئیں گے تو اس پرکار کے آپ کو اپنے mobile screen میں سو کرنے لگے گا سامنے تو ہمیں اس میں کچھ تھوڑا changes کرنا ہے تو اس میں changes کرنے کے لئے ہم اس اس کے percentage میں لیں گے اور یہاں پر کر دیتے ہیں 90% دوستوں یہاں پر دیان رکھیں گے کہ کیوال آپ کو 90% کرنا ہے اس سے زیادہ کرو گے تو پھر آپ کو برابر 800 نہیں کریں گے تو دوستوں آپ پھر اس پرکار سے دیکھتے ہیں آپ دوستوں اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے home url home url لکھنے کے لئے آپ کو اپنے browser میں سرچ کرنا ہے جس کسی بھی آپ کو جس کسی بھی website کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں جس کسی بھی website url دینا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا جیسے میں یہاں سرچ کر دیتا ہوں facebook اس کے بعد میں آپ کو سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو https لکھا ہو آ جائے گا تو آپ کو کیول وہی کوپی کرنا ہے اور پیسٹ کر دینا چاہتے ہیں میں home url میں آپ پیسٹ کر دیتا ہوں اور چلی یہاں کرنے کے بعد کام نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو چلنا ہے user interface کو آپ کو بند کرنا ہے اور اس میں آپ کو دوسرا option دیکھے گا layout layout میں آپ کو دیکھے گا horizontal arrangement آپ کو اس کو drag کر کے یہاں لاکے چھوڑنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ جیسے ہی اسے نیچے لاکے چھوڑنا ہے اوپر نہیں چھوڑنا ہے نیچے جیسے لے کے آئیں گے آپ کو یہاں پر ایک blue line دکھے گی نیچے اور تو اسے آپ چھوڑ دینا جیسے ہم اسے چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کو اس پرکا سے دیکھتے ہیں دوستو میں اس کو بھی تھوڑا سا set کر لیتے ہیں set کرنے کے لئے اس کی height جو ہے وہ ہم کر دیتا ہوں 10% اور اس کی جو ہے ویٹس ہے اس کو جو اوٹومیٹی کر رہی ہے ہم اس کو کرتا ہے fill parent جیسے ہم کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اوٹومیٹکلی پوری سکرین پر سو ہو رہی ہے چلیے دوستو اگر اس کے بعد میں ہمیں کرنا ہے کیا اب یہاں پر ہمیں دوسرا کچھ بھی کام نہیں کرنا اس میں آپ سیدھے ہم آپ کو اپنا ایڈ پر لگا لینا ہے چلیے دوستو ہم لگا دیتے ہیں ایڈ لگانے کے لئے ہم کو اپنے left side میں سب سے نیچے کے نیچے سے second number پر experimental پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو دیکھے گا ایڈ more banner آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں علاقے سے چھوڑ دینا ہے دیکھیں دوستو آپ کو تب ہی چھوڑنا ہے جب یہاں پر اس کو آپ کو green line دیکھنے لگ جائے تو چلیے میں یہاں لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا میرا ایڈ more banner اور اب اس کے بعد میں ہمیں چار سے پانچ جو ہے intertial aid لگانے ہیں تو وہ میں یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں آپ بھی دیکھیں ایڈ more banner کی نیچے جو لکھا ہے ایڈ more intertial آپ کو اس کو drag کرنا ہے اور یہاں لاکے آپ کو چھوڑ دینا کم سے کم پانچ سے ساتھ لگئے جسے کیا ہے کہ آپ کا ctr کنٹرول میں رہے گا دوستو آپ پانچ سے کم بلکل بھی نہیں لگائے گا دوستو جلدی سے میں جلدی یہاں پر آپ کو چار سے پانچ intertial aid لگا دیتا ہوں اور پانچ لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے ایڈ لگا دی ہیں اس کے بعد میں ہمارا جو ہے اس پیج پر کام جو ہے کافی ختم ہو چکا اور اس کے بعد میں ہمیں aid unit لگانی ہے وہ ہم بعد میں لگا لیتے ہیں چلیئے پہلے ہم چلتے ہیں بلوک میں اور بلوک میں جو ہے جو man coding وہ ہم یہاں سے کریں گے دوستو یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو جو ہے آپ کو screen first پر کلک کرنا ہے اور screen first پر جیسے کلک کریں گے آپ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 number پر when screen first پر کلک کرنا ہے اور اس کو drag کر کے یہاں لکھیں چھوڑ دینا ہے چلی میں اس کو یہاں لکھیں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد میں ہمیں چلنا آپ نے یہ لگا دیا اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں add more banner میں add more banner میں چلنے کے بعد میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ویلیٹی کلر میں لکھا ہے بینگنی کلر میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر add more banner one load add اس کو آپ کو drag کر کے یہاں لکھیں اس میں fit کر دینا ہے جسے آپ اس میں fit کریں گے اس پرکا کے ایک آواز ہوگی تو دوستوں آپ کو اس میں لکھیں اس پرکا سے سکھنا ہوں اس کے بعد میں آپ کو add more banner first پر کلک کرنا ہے اور آپ کو first number کا دکھائی دی رہا ہے add more when loaded آپ کو اس کو یہاں لکھیں چھوڑ دینا چلی دوستوں میں اس کو یہاں set کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس میں بھی اب اس میں آپ کو add more banner کلک کرنا ہے اور یہاں لکھا ہے آپ کو add more banner first visible to لکھا ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس میں drag کر دیں گے چلی یہ ہو گئے اس کے بعد میں visible to کے آگے اس میں true option آئے گا اس کو ہم add کر دیتا ہوں اس کے لئے logic میں چلتے ہیں logic میں سب سے پہلا option جو آئے گا true تو ہم true کو یہاں set کر دیں گے اس کے بعد میں ہم کرنا کیا ہے ہمیں اپنے باقی کے 5 انٹرشیل ہے ہم ان کو لگا دیتے ہیں تو جلدی سے جلدی میں ان کو لگا دیتا ہوں آپ کو جو ویلیٹی کلر کے دیکھ رہا ہے کہ وہی والی علاقے یہاں پر drag کرنے ہیں چلی تو میں جلدی سے جلدی پانچو کو یہاں لگا دیتا ہوں 3 ہو گئے 2 اور یہ ہو گیا میرا 3 انٹرشیل ایڈ اور یہ ہو گیا 4 تو دوستوں آپ کو بھی جتنے آپ کے انٹرشیل ایڈ ہیں آپ ان کو ساروں کو یہاں پر اپنا ہے اس سائیڈ میں جو ہماری کوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر سے چلنا ہے ڈیجائنر پر ڈیجائنر پر چلنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر ہمیں چلتے ہیں ایڈ مو بینر میں ایڈ مو بینر میں آپ کو ہمیں یہاں ایڈ 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 وہ لگانی ہے تو ہمیں یہاں ٹیسٹ موڈ ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں اور جتنے بھی ہیں ان میں سب میں ٹیسٹ موڈ کو ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس میں لگانی ہے ایڈ یونٹ آئی ڈ تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک ایڈ مو اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور ایک ویریفائیڈ ایڈسنس اکاؤنٹ ہونا چاہیئے ایڈسنس اکاؤنٹ کے ماجین سے آپ انہیں دونوں کو لنک کر پائیں گے اگر آپ نہیں جانتے ہیں ایڈ مو اکاؤنٹ کا کیسے بنے گا تو آپ اسے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بنتا دوں گا کس پرکار سے بنائے جائے گا تو چلیے دوستو ہم آپ لگاتے تھے چلیے میں اپنا ایڈ مو اکاؤنٹ ہے جو لوگن کر لیتا ہوں چلیے میں سب سے پہلے اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں آپ کو لوگن ہونا ایڈ مو اکاؤنٹ جیسے ہی آپ یہاں سے کریں گے یہاں سے آپ ہو جانا ہے مائی ایڈ میں جیسے ہی آپ آپ کو دیکھیں گے ایڈ مو اکاؤنٹ ایڈ مو اکاؤنٹ میں جیسے ہی ہی چلتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک option آجائے گا سائن ان کا تو وہاں سے ہم اس میں سائن ان ہو جائے گے میں یہاں سے سائن ان کر دیتا ہوں ایڈ مو اکاؤنٹ میں اور جیسے چلیے یہاں سے ہو جاتے ہوں سائن ان یہ دوستو یہاں سے ہم جیسے اب ہمیں کرنا ہے اپ پر کلک اپ میں سے مجھے آپ کوئی ، میںящ اپ کو کلک کر لیتا ہوں یہاں سے اور ہے ہے کہ میں کوئی بھی اپ لیتا ہوں یہاں پر ہے آپ کو دیکھے گا ایڈ یونیٹ ایڈ یونیٹ ہم کلک کرے گے fenomenتوں میں آپ یہاں سے ایڈ جونیٹ کی م 알�یم سے آپ اaval نہ بنا سکتے ہیں تو ہمیں collaboration من الان وقت ہم سیدھے ہوں وہاں پر لگا دیتا ہوں چلیے ، تو فیر ہم یہاں لگا دیتے ہیں اس سارے ایڈ добав power جو جو بینر ایڑ ہے تو میں ایک آپ کو نئے ایڑ بینر ایڑ بنا کے دکھا دیتا ہوں تس پخار میں ایڑ بنے گا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہے اس کو جیسے ہم سیو کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے ایڈ ایڑ یہاں سے جو ہے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں چلی کوپی ہو گیا ہے اب اس کو ہم جا کے وہاں پر ایڈ مو بینر ہے وہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے چلی یہاں سے میں اس کو ہو جاتا ہوں پھر انسٹریل ایڈ ہے آپ یاد ہے کہ جو ٹیسٹ موڈ ہے یہاں پر چیک بار نہیں ہونا چلی اس کو آپ ہٹا دیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو میں انسٹریل ایڈ لگا دیتے ہیں چلی میں جلدی سے جلدی سب کو یہاں پر لگا دیتا ہوں جس سے آپ ویڈیو لنبانا ہو جائے یہ بھی ہو گیا کوپی یہ تیسرا یہ ہو جائے گا چوتھا یہ ہو جائے گا پانچ بار دوستوں جیسے ہم اپر اپنے پانچ ویڈ لگ جائیں گے اس کے بعد میں ہمیں کلک کرنا ہے پھر سے اسی کے ساتھ جو ہے جب جیسے ہم اپنے پانچ ویڈ لگا دیتے ہیں اس سے ہمارا اپ جو ہے پوری طرح سے بن گیا تو دوستوں اب اسے آپ کو کرنا ہے سیدھے یہاں پر ایکسپورٹ لکھا ہے ایکسپورٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پروائیڈ qr code for apk اس کے لئے آپ کو کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ save apk کو my to computer میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے phone میں share کر کے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں provide qr apk کے بارے میں بتاؤں گا تو یہاں پر آپ کو جیسے اپنی اپنی اپنے پر انسٹال ہوگی اور جیسے اس کے دونوں پارٹ بن جائیں گے تو یہاں پر qr code آئے گا اس کو آپ کے اپنے phone میں جو ہے apk scanner ہونا چاہیے چلی تو دوستوں ہمارا جو اپ بن کے تیار ہو گیا اس کا جو qr code یہ دوستوں میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے smartphone پر چلی دوستوں ہم آگئے ہیں اپنی smartphone پر یہاں سے آپ کو search کرنا ہے qr code تو چلی دوستوں ہم اس qr code کو جیسے search کریں گے یہاں ملے جائے گا website پر اور website سے ہم اسے search کریں گے تو یہاں سے ہمارے کو اپ کو کیا ہو جائے گی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی چلی یہاں پر آگیا facebook apk میں اس کو کے کروں گا اور یہاں سے یہ ہو جائے گی downloading start جیسے یہ downloading start ہوتی ہے تو اس کا notification یہاں پر آ جائے گا اور ہمیں اس کے کرنا ہے install تو چلی دوستوں جب تک یہ install ہوتی ہے install کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس پرکاس سے آپ جیسے ہی اسے open کریں گے تو اس میں 800 ہوتے یا نہیں یہ 800 ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا app جو ہے بلکل saveنا چلی تو ہمیں اس کو کر لیتے ہیں install تو install کرنے کے بعد میں اسے کرتا ہوں open جیسے ہی اسے میں open کرتا ہوں تو اس میں آپ کو دکھیں گے بہت سارے aid اور آپ کو انہیں cut کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے جائے گا cd سے آپ کے facebook کی website پر جہاں سے آپ کو login کرنا چلی تو یہاں سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر aid so نہیں ہوئے تو یہ دیکھ لیں یہ aid آگئے ہیں اب اس aid کو جو ہے ہمیں close کرنا ہے اور جیسے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو aid کو close کرنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے initial جو آپ نے لگایا تھے banner add جو show ہو گئے تھے اب initial add جو ہے وہ بھی یہاں پر show کرنے لگیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے آپ نے جس کو جو بھی facebook ڈیا اپنا یہاں سے login کیجئے گا اور جسے آپ نے دوستوں کو ساتھ زیادہ سہر کیجئے جسے